تو یہ راہیں لمبی ہیں کہیں شورٹ کٹ نہیں ہیں کہ میں جاؤں اور مرشد صاحب میری طرف ایک نظرے ڈالیں اور میں ایک مقام پہ چلے رہا ہوں یہ تو ہوگا کہ مرشد صاحب کو میں بہت پسند آ گیا پہلی باری ملاقات میں تو جو دینا ہے ایک بار دے دیا انہوں نے کہیے لجاؤ لیکن وہ اسی طرح ہے کہ آپ کے مرشد لاہور کی سڑک کی بھولولئیوں میں سے ہاتھ پکڑے کے نکال کے موڈروے کے سرے پر کھڑا کر دیں گے کہ یہ راستہ جاتا ہے اس طرح بات کو چلے جاؤ وہاں سے میری اپنی محنت اور میرا سفر شروع ہو گیا اور میرا اپنا دل ہے کہ میں اس راستے پر سیدھے پر سفر کروں محنت کروں اور سرویسز جو آئیں گے راستے میں میں اس سے ڈسٹریکٹ نہ ہوں تو میں اسلام آباد چار گھنٹے میں آرام سے پہنچ جاؤں گا ہمت ہے تو میں زیادہ سپیٹ پہ چلے رہا ہوں دھائی گھنٹے میں پہنچ جاؤں گا تو محنت وہاں میری ہے سب مرشد صاحب کی یہ مہربانی ہے کہ چھوٹ سے ہی انہوں نے مجھے عطا کر دیا ہے مرشد صاحب نے مجھے فارق کر دیا کہ جاؤں میاں تم تو پہلے سے ہی بڑے مقام پر پہنچے ہوئے ہو یہاں نہیں کی ضرورت نہیں جاؤ جا کے لوگوں کو تعلیم دو تو میں اس دھوکے میں نہ آ جاؤں کہیں مرشد صاحب نے جو بات کی ہے سچ ہے لیکن اگر میں اس دھوکے میں آ گیا اور میں نے اپنے سیکھنے کا عمل جاری نہ رکھا غور و فکر جاری نہ رکھا تو میں علم کے اسی مقام پر کھڑا رہوں گا جہاں مجھے مرشد صاحب میں کھڑا کیا تھا آگے نہیں بڑھ پاؤں گا تو یہ تو قبر کی دیواروں تک آن گوئنگ پروسس ہے اس دھوکے میں مت آئیے کہ یہ لمحوں میں کٹے گا سبر ایسا نہیں ہے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے